السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا رسول اللہ بسم اللہ الرحیم صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ یہیں قربانی کرے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قربانی کری اور بال مڑوائیں اس کے بعد صحابہ نے حکم کی تعمیل کی واپسی میں سور فتح نازل ہوئی جس میں اس صلح کا واقعہ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اسے فتح مبین یعنی خلی ہوئی فتح کہا گیا بظاہر یہ عجیب سی بات ہے کہ جس معاہدے کی روح سے مسلمانوں نے دب کر صلح کی اسے خلی ہوئی فتح کہا گیا لیکن بعد کے حالات نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ اسلامی تحریک کی تاریخ میں ایک بڑی فتح کا پیش خیمہ تھی اس کی تفصیل یہ ہے اب تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ کی کیفیت برپا تھی اور دونوں فریق کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا کوئی موقع نہ تھا اس صلح کے معاہدے نے اس کیفیت کو ختم کر دیا اور اب مسلمان اور گیر مسلم ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور آپس میں خاندنی اور تجارتی تعلقات ہونے لگے گیر مسلم بے دھڑک مدینہ آتے اور وہاں مہینوں رہ کر مسلمانوں سے ملتے جلتے اس طرح انہیں دس نئی اسلامی جماعت کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع تھا یہاں کروہ عجیب طرح ہوتے تھے اور جن لوگوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا انہیں وہاں اخلاق اور معاملات میں عادت میں اپنے لوگوں سے کہیں زیادہ بلند پاتے تھے پھر وہ دیکھتے تھے کہ جن اللہ کے بندوں سے ہم نے لڑائی مول رکھی تھی ان کے دلوں میں ان کے خلاف کوئی نفرت اور دشمنی نہیں ہے بلکہ انہیں جو کچھ نفرت ہے وہاں ان کے غلط اقائد اور ان کے غلط طریقوں سے ہے مسلمان جو بات کہتے ہیں ہمدردی اور انسانیت سے بھری ہوتی باوجود اتنی لڑائی کہ مسلمان ان کے ساتھ انسانی اور ہمدردی اور حسن سلوک میں کوئی کمی نہ کرتے پھر اس طرح ملنے جلنے کی وجہ سے غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں جو کچھ شکوک اور اعتراضات تھے ان کے متعلق بھی آپس میں خوب بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا اور غیر مسلموں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں کس درجہ غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیئے گئے تھے گرز یہ ہے کہ اس صورت حال میں کچھ ایسے حالات پیدا کر دیئے غیر مسلموں کے دل خود بخود اسلام کی طرف کھچنے لگا اور وہ آپس میں کی غلط فہمیوں کے جو پردے ان کے لیڈروں نے ان کے دلوں پر ڈالے تھے وہ سب اٹھنا شروع ہو گئے چنانچہ اس معاہدے کے بعد صرف اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پہلے کبھی قبول نہیں کیا تھا اسی دوران قریش کے کچھ بڑے نامور سردار تک اسلام سے متاثر ہوئے اور غیر مسلموں سے کٹ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی بن گئے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن الاس اسی زمانے میں اسلام لائیں اور اب اسلام کے دائر اثر اتنا فیل گیا اور اس قد اتنی زبردست ہو گئی کہ اب پرانی جہالیت کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی کفار کے لیڈر صورت حال کا اندازہ کر بوخلا اٹھیں قریش کو صاف نظر آنے لگا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں یقیناً بازی ہار جائیں گے اب انہیں اس کی سوا کوئی چارہ نہ نظر آیا کہ وہ معاہدے کو جلد سے جلد توڑ لیں اور اتنامی تحریک کے خلاف ایک بار پھر ڈٹ کر قسمت آزمائیں اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو جس طرح ہو سکے روکیں موسیقی موسیقی